بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین بات کریں گے دوبارہ ان نصربازوں کے خلاف جو مختلف کمپنیز میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے اور اس کے بعد جب وہ کمپنیز سکیم کر گی تو اب وہ دیگر کمپنیز میں انڈکٹ ہو چکے ہیں کچھ تو کمیشن ایجنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کمپنیز بنا کر لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے میں نے ہر وقت ہر لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کیا کہ خدا رہا ایسی تمام کمپنیز جو مہانہ آپ کو آر آئی دیں جو مہانہ آپ کو انعام کا لالے دیں ان میں آپ سرمایہ کاری مت کریں یہ نصربازوں کا ٹولہ ہوتا ہے انہوں نے آپ سے نصربازی کرنی ہوتی ہے لیکن لوگ یقین نہیں کرتے کچھ لوگ یقین کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اور ان کا جو مہانہ آر آئی یا ریٹرن آن انویسمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے اتنا بڑا پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں کہ الہیاد گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا تو اس کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ تھے جو بڑے بڑے نصرباز تھے جن میں زائد علی رانہ کسی سے زائد علی رانہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے سمیر خان جدون کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پھر آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ اور عمیر زفر ہے عزمہ خان ہے سمارٹ گروپ میں رہی دیگر اور کئی کمپنیز آئیں کئی کمپنیز گئیں اور یہ کمپنیز آتی رہیں گی عوام لٹتے رہیں گے ہمارے ادارے کیونکہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اب جو مارکیٹ کی صورتحال ہے الحیات گروپ آف کمپنیز نے فراڈ کیا جانزے والم بیرون ملک بھاگ گئے پھر واپس دفتر اوپن کیا گیا لیکن ابھی تک صرف ایک مقصود ٹولہ ہے اس مقصود ٹولے کو مہانہ ویڈراؤ دیا جا رہا ہے ان سے نئی نئی انویسمنٹ بھی اٹھائی جا رہی ہے اور جو چار لوگ ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ رپیہ سیلری کے اوپر رکھا گیا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا پھر الحیات گروپ آف کمپنیز میں زائد علی رانہ تھا سمیر خان جدون تھا سمیر خان جدون نے بھی اربو رپیہ الحیات گروپ آف کمپنیز سے کمایا اور اس کے بعد اس نے ایک اپنی کمپنی بنائی جس کا نام رکھا سلطان اند سلطان اب سلطان اند سلطان جو کمپنی بنائی گی ہے ان کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیٹل فارمنگ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کا بزنس کر رہے ہیں یہ تمام دعویٰ جوٹ پر مبنی ہیں سمیر خان جدون الحیات گروپ آف کمپنیز کا بڑا کمیشن ایجنٹ تھا جس نے بہت بڑے بڑے ہاتھ مارے اور اب سلطان اند سلطان نامی کمپنی بنا کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ سلطان اند سلطان نامی کمپنی کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ جو مہانہ آپ کو آر وائی دیتے ہیں یہ آپ کی انویسمنٹ میں سے اسی میں سے منی روٹیٹ کرتے ہیں آپ کو کچھ پیسہ واپس دیتے ہیں کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور انسان کیونکہ لالج اور حوض کا پجاری ہے تو لالج انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی جب آپ سرمایہ لگاتے ہیں آپ کو مہانہ رینٹ ملتا ہے یا ویڈراؤ ملتا ہے ایک ماہ دو ماہ تین ماہ تو انسان کے اندر جو لالچی بیٹھا ہوتا ہے جو ضمیر لالچی ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس کمپنی میں اندہ دون جو ہے وہ سرمایہ لگا دیتا ہے پھر بعد میں پتا چلتا ہے چھ ماہ بعد کہ جی کمپنی تو سکیم کر گیا ہے نوسر باس ٹولا تو ملک سے فرار ہو جگئے اب سمیر خان جدون کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے درخواست کیسے لکھنی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے جی سمیر خان جدون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تائر نصیر آپ کو اس کا ریکارڈ بتائے گا کہ اس کو آپ مقدمے میں کیسے انوال کر سکتے ہیں تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی آپ ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست ہیں کیونکہ جانزیب عالم کے خلاف چیک ڈیسانر کے مقدمات اب ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب تو جو لوگ ہیں وہ عدالتوں میں اب کیسز بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کا سرمایہ تھا وہ واپس میں نے ربی ریسنٹی راولپنڈی کی عدالت میں بھی ایک کیس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ریکارڈی کا وہ کیس ہے اور وہ ریکارڈی کیسے ہوگی کہ جانزیب عالم کی جو یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی پراپٹی ہے کیونکہ جو شخص ریکارڈی کا کیس کرنے جا رہا ہے اس نے کوئی کھوج لگائی ہے اور وہ پراپٹی جو ہے پلج کر کے وہ آپ کو پیسے ملیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ستارہ انٹرنیشنل نامی کمپنی آئی جس کے مالک افاق احمد خٹک ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مزاربہ کا لیسنس لے کے مارکیٹ میں اتریں گے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میری بھی ان سے ایک میٹنگ ہوئی اور وہ تمام پاکستانی کمیشن ایجنٹوں کو بلا کر ان سے میٹنگ کر رہے ہیں ان کو ٹکٹس کے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں ان کو رہنس ہین کے لیے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اور ستارہ انٹرنیشنل نامی جو کمپنی ہے اس کو رن کرنے میں خان کاکڑ کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ افاق احمد خٹک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت جلد ان کو مزاربہ کا لیسنس مل جائے گا اب ستارہ انٹرنیشنل میں گروپ آف کمپنیز کو یا ستارہ انٹرنیشنل کو وہ ان کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے اب ستارہ انٹرنیشنل کی جو مالک ہیں افاق احمد خٹک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مزاربہ کا لیسنس لینے کے بعد مارکیٹ میں اتریں گے لیکن دوسری جانب یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے مختلف گروپوں میں چیزیں شیئر کر رہے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کو مہانہ اتنا پروفٹ دیا جائے گا اب یہاں پہ سوال یہ ہے ستارہ انٹرنیشنل کے مالک افاق احمد خٹک جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ کمیشن ایجنٹ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایف شیئر کرتے ہیں مختلف فیس بک پیجز شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کریں اب جمال خان نے بھی اس کو جوائن کر لیا اور آپ دیکھی گا کہ کچھ دنوں بعد جمال خان کی بھی ویڈیو آجے گی جی آپ ستارہ انٹرنیشنل کے ساتھ منسلک ہو جائیں اگر ستارہ انٹرنیشنل کو واقعی مزاربہ کا لیسنس ملتا ہے تو ہم اس کے حق میں بھی ویڈیو بنائیں گے ہم نے تو اوپن نہیں کہا ہے کہ جو حقیقی معنیوں میں بزنس کرے گا ہم اس کو ابلائج بھی کریں گے میک وینچرز کے صورتحال دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ میٹ کا بزنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ گوشت خور بنے ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے آدم خور ایک ہوتا ہے گوشت خور آدم خور انسانوں کا گوشت کھاتا ہے اور جو گوشت خور ہوتا ہے وہ انسانوں کا بھی کھاتا ہے جنوروں کا بھی کھاتا ہے سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاز رانا فیاز کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی ماضی میں کن کمپنیز میں رہا اب یہ گوشت خور بنے ہوئے ہیں اور لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں کراؤڈ فنڈنگ پاکستان میں غیر قانونی ہے یہ گوشت خور گروپ جو آیا ہے پہلے ایپل سٹور کے نام پر عوام کو بے وقوف بناتا رہا اب یہ گوشت خوری کے نام پر عوام کو بے وقوف بنائے گا اور دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کو مہانہ آٹھ سے دس ویسد پروفٹ دیا جا رہے ہیں توٹلی فراڈ ہے میک وینچرز کے سید موسن سلطان شاہ اور رنہ فیاض جو گوشت خور ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا سکیم کرنا ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گ کہ یہ نوصر باز کیسا کیسا فراڈ کرتے ہیں ناظرین فور یو ریل ٹریڈرز کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے مالک تھے شیخ ساجد حسین اور ان کی جو پارٹنر تھے شہیر اکبر وڑائچ انہوں نے بھی پاکستانی عوام کو اربور بے کا چونہ لگایا دونوں روپوش ہو چکے ہیں اور اب لوگ کالز کر رہے ہیں جی کہ ہمیں پیسے واپس کیسے ملیں گے دیکھیں آپ عدالتوں میں جائیں یا آپ شہیر اکبر وڑائچ کو پکڑیں یا آپ شیخ ساجد حسین کو پکڑ تو آپ کا سرمایہ آپ کو واپس مل سکتا ہے الصفہ گروپ آف کمپنیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے مالک ملک توکیر آوان جو فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے ان کے جو پارٹنر حافظ شہزاد امین خٹک ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے منی روٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی زمینوں کا جانسہ دے کر پراپٹی کا جانسہ دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ لگائیں تو آپ کو پرافٹ ملے گا وہ لوگ بھی فراڈ کریں گے اب آتے ہیں ناظرین کہ آپ نے جو زائد علی رانہ ہے یا جو آپ کا دوسرا ہے سمیر خان جدون اس کو مقدمے میں انوالف کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں آپ اپلیکیشن جو لکھیں گے اس اپلیکیشن میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ میں نے الہیاد گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ کاری کی اور سرمایہ کاری جو کی وہ سمیر خان جدون زائد علی رانہ ان لوگوں نے باتوں میں الجایا ہمیں انام کا لالج دیا ان لوگوں بھی باتوں میں آ کر امن سرمایہ کاری کی اب ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے تو لہٰذا جہانزیب عالم سمیر خان جدون زائد علی رانہ کے خلاف مقدمہ درچ کے گئے یہ ایک آپ نے تحریری درخواست لکھنی ہے تو جب یہ دونوں انوالف ہوں گے تو دیکھئے گا کہ یہ دونوں جنہوں نے اربو روپیہ کمایا ہے یہ کیسے آپ کو پیسے دے کر اپنی جان چھوڑاتے ہیں تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں تمام نصر باز گروپ اب مارکیٹ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالج دے کر آپ کو لوٹ رہا ہے تو خدا رہا کمپنیز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیجیگا کہ سرمایہ آپ کا ڈوب جائے گا اس سے اچھا آپ کہیں پہ پلوٹ لے لے کہیں پہ مکان لے لے جہاں سے آپ کو مہانہ رنٹ تو آئے گا اور وہ مکان آپ کا اپنا ہوگا آپ نصر بازوں کی ہاتھوں میں پیسے دے کر اپنا سرمایہ مت ڈوبوئ اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ